اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں افضل خان یوٹیوب چینل اور ابھی میں موجود ہوں جو دازو کا ڈیم بن رہا ہے اس وقت اس کا مین جو جگہ ہے وہ یہ ہے اور جو لوگ آپ نیوز میں سن رہے ہیں کہ ٹنل سے پانی گزارا ہے ٹنل آپ لوگوں کو سامنے جو نظر آ رہا ہے جو وہاں پہ ایک دریائے سن کے اس کو بن کر کے آگے ٹنل میں گزارا ہے اور جو گزر کر نکل رہا ہے پانی باہر وہ پھر سے دریائے سن کا پرانے راستے سے وہاں آ کر ملتا ہے جو آپ لوگوں کو سامنے نظر آ رہا ہے اور پھر سامنے والا نیچے کا جو پانی ہے ادھر والا یہ پرانا پانی ادھر سکوٹ ہوا ہے جو ٹنل میں گزر کے یہ علاقہ جو ہے اس سے پانی گزر کے راستہ چیز کر کے وہاں سے نکل کے اپنے پرانا ہی راستہ پکڑ کے جا رہا ہے اور اب یہ چار ہزار پائنس سو میگا وارٹ بھی یہ دے گا اس کو پاکستان کے لئے بہت فائدہ ہونے والا ہے اور یہ چلتا ہوا پانی پہ ایک بہت بڑا ڈیم بن رہا ہے جو کہ اس کو زیادہ تر نیوز تقریباً یہاں کے اس ڈیم کے بارے میں زیادہ تر نیوز والوں کو پتہ بھی نہیں ہے اور یہ حاضر اس پر بہت زیادہ کام چل رہا ہے یہاں کے جو آبادی تھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ختم کیا ہے میں جہاں پہ موجود ہوں یہ جگہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا کچھ اوپر نیچے ملکہ ایسے کر دیا ہے کہ یہاں ایسے نیرات آئے کہ یہاں کوئی رہی نیرات جو سامنے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے وہ آپ لوگوں کا جو گھر دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ ان کا جن رہا ہے ابھی یہ جو گھرینٹیں وہ کرا رہے ہیں اب کرا کے یہاں ترجینیز والے کلکتوں کو بہت زیادہ بنا رہے ہیں اور یہ جب بنے گا تو پاکستان کا بہت بھی فائدہ ہوگا اور یہاں کا یہ ٹیم اسے بیجلی کی جیسے پینڈی اور اسلامباد میں اتنا زیادہ لوڈ شیٹنگ ہے اور میگائی بھی ہو گئی تو امید ہے کہ یہ بننے کے بعد لوڈ شیٹنگ کم ہوگا اور بیجلی بھی اس کی سب سے سسٹر میں نے سنا ہے کہ اس ٹیم سے ملے گی اللہ حافظ